بھارت اور نیوزیلنڈ کے بیچ ٹی ٹوئنٹی سیریز کا پہلا مقابلہ آگلنڈ کے ایڈن پارک میں کھیلا جا رہا ہے بتا دیں آپ کو کہ بھارتی ٹیم کے کپتان ویرات کوہلی نے ٹوس جیتا اور پہلے کی اندبازی کا فیصلہ کیا ویرات کا یہ فیصلہ پورے طریقے سے ایسا لگا کہ غلط ثابت ہو رہا ہے دراصل آپ کو بتا دیں کہ نیوزیلنڈ کے ٹیم نے بھارت کے سامنے دو سو چار رنوں کا روشال لقش رکھا ہے جس کے بعد پورے طریقے سے نیوزیلنڈ کی ٹیم نے بھارت پر دباب بنایا شروعات سہی نیوزیلنڈ کے بلے بازوں نے کابڑ توڑ بلے بازی کرنی شروع کی پہلے تو مارٹن گپٹل اور کولین منرو کے بیچ شاندار پہلے بکٹ کے لیے اسی رنوں کی ساجداری ہوئی اور دونوں نے مل کر آٹھ ور میں اسی رن جوڑ دیئے تھے اس کے بعد مارٹن گپٹل کو شیوام دوبے نے روش شرمک کے ہاتھوں شاندار کیش لپکوا کر آؤٹ کیا اس کے بعد بلے بازی کرنے آئے کپٹان کین ویلیمسن بھی شاندار لے میں دکھ رہے تھے انہوں نے 26 گیندوں میں 59 رنوں کی پاری کھیلی اس سے پہلے شاردل تھاکر نے کولین منرو کا وکر جٹ کا لیکن شاردل تھاکر نے 69 رنوں کی تابر توڑ پاری کھیل دی تھی وہیں کولین ڈی گرانڈ ہوں ماں آج کچھ خاص نہیں کر پائے لیکن ویلیمسن اور ٹیلر کی شاندار ساجداری نے نیوزیلنڈ کے سکور کو ایک مومنٹم پردان کیا جس کے بعد نیوزیلنڈ کے ٹیم 200 کے سکور کو پار کرانے میں سفل رہی روش ٹیلر نے 27 گیندوں میں 54 رنوں کی تابر توڑ پاری کھیلی جس میں 3 چوکے اور 3 چکے شامل تھے ٹیم سیفٹ بومرہ کا شکار ہوئے وہیں مچل سانٹنر دو رن بنا کرنا آباد رہے اب بھارت کو اگر یہ مقابلہ جیتنا ہے تو 204 رن بورڈ پر لگانے ہوگے اب دیکھنا ہے کہ بھارت کس طریقے سے یہ لکش کو حاصل کرتا ہے الڈی نیوز روم کی ریپو